عبدالعزیز پر ہاروی آپ کہتے ہیں کہ ٹیکسٹ لکھ کے پھر یعنی مطن ہے پہلے عقائد نصفی اس پر ہے شرع عقائد نصفی پھر دونوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے مطن بنا کے اوپر پھر اپنی شرع کی تو اس میں ان کی بات پہلے پوری سمجھائیں گے اور پھر اپنی کریں گے جب انہوں نے کہا نا کہ اتنا لکھ کے تفتزانی صاحب کا کہتے ہیں یریدو وہ یہ ارادہ کرتے ہیں اپنی بات نہیں کر رہے میں کہتا ہوں یہاں بھی ہمارے ایک مردان کے شیخ العدیس صاحب ہے وہ کہتے ہیں نبراس والے نے کہا ہے نبراس والے نے جو کہا ہے وہ آگے ہے جس میں وہ ڈنڈا لے کے کڑے ہو گئے ہیں نبراس والے نے یریدو کہا ہے اریدو نہیں کہا واحد غیب کہا ہے کہ نصفی تفتزانی کا یہ ارادہ ہے تفتزانی کی یہ رائے ہے تفتزانی یہ کہہ رہے ہیں وہ بتا کے پھر کہا جو تفتزانی نے کہا غلط کہا خود رد کیا ہے تو یہ کتنی زیادتی ہے کہ نبراس والے کے خاتے میں ڈال دینا کے پراروی صاحب جائے انہوں نے یہ کہا لیکن بات آگے جاری رکھی اور انہوں نے یہ کہا ہرگز پراروی صاحب نے اس کی حمایت نہیں کی نہ اتفاق کیا ہے بلکہ الٹا رد کیا ہے اور رد بڑا سخت کیا ہے رد کیسے کیا آپ فرماتے ہیں یہ جو تفتزانی صاحب نے کہا ہے نا کہ یہاں دلائل متعرض ہے اہل سنت کے اور شیعہ کے دلائل متعرض ہیں افضلیت کے مسئلے میں تو چھپ کر جانا چاہیے امام تفتزانی کہتے ہیں یہ بات غلط ہے اما فی الابول فَلِئَنَّ عَدِلَّةَ اَهْلِ سُنَّتِ عَادِیثَ صَحِيَةَ وَادِحَتُ الدَّلَالَةَ وَأَمَّ عَدِلَّةُ الشِّيَةَ فَإِمَّا مَوْدُوَاتٌ اَوْ غَيْرُ وَادِحَتِ الدَّلَالَةَ فَلَا تَعْرُزَا اتنا فرق ہے آپ دیکھو اتنا فرق ہے کہ ایک شیخ العدیث کہتا ہے کہ نبراس والے وہی بات کر رہے ہیں جو تفتزانی نے کی ہے اور تفتزانی نے کیا کی ہے دلائل متعرض ہیں اور نبراس والے کہہ رہے ہیں کوئی تعرض نہیں ہے تعرض ہونا نہ ہونا یہ زمین و آسمان کا فرق ہے نفی اس بات کا انہوں نے کہا دلائل افضلیت کے متعرض ہے تو مسئلہ ختم ہو گیا دونوں طرف دلیلیں ہیں اور ایک جیسی ہیں تو امام پرہاروی نے کہا یہ بات غلط ہے کیوں فَلِأَنَّ عَدِلَّةَ اَحْلِ سُنَّةِ اَحَادِيثِ سَحِيَةِ اتنا فرق ہے کہ سنیوں کی جو دلیلیں ہیں وہ ساری صحیح حدیثیں ہیں کون سی حدیثیں ہیں صحیح حدیثیں ہیں یہ عَدِلَّةَ عَلِ سُنَّةِ وَأَمَّا عَدِلَّةُ الشِّيَةِ فَإِمَّا مَوْدُوَاتٌ او غیروازیہتِ دلالہ جو اہلِ سُنَّت کے دلائل ہیں کس مسئلے پر افضلیتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے مسئلے پر جو اہلِ سُنَّت کے دلائل ہیں وہ دلائل کیسے ہیں امام پرہاروی کہتے ہیں نمبر ایک یا تو ساری صحیح حدیثیں ہیں نمبر دو یا نہیں ساری صحیح حدیثیں بھی ہیں اور اس مسئلے پر ان کی دلالت واضح بھی ہے ایک ہے نا حدیث تو صحیح ہو لیکن مسئلے سے اس کا تعلق ہی کوئی نہ ہو حدیث حاج کے بارے میں وہ مسئلہ روزے کا ثابت کرنا ہو تو حدیث صحیح ہے اپنی جگہ مگر مسئلہ تو روزے کو اس میں نہیں لکھا ہوا تو افضلیت کے بارے میں امام نے کہا نبراس کے اندر کہ یہ سمجھ لو کہ جو آل سنت کے دلائل ہیں ایک تو ساری حدیثیں صحیح ہیں دوسرا ان حدیثوں کا افضلیت ابو بکر پر جو دلالت ہے ان کی وہ بھی واضح ہے کوئی دور کی بات نہیں ہے کہ حدیث روزے کی ہو اور مسئلہ نماز کا ثابت کیا جا رہا ہو یہ ہیں آل سنت کے دلائل اور ان کے مقابلے میں اما عدلت الشیعہ فرمایا جو وہ دلیلیں جن میں واضح دلالت ہے افضلیت علی رضی اللہ عنہ پر وہ حدیثیں یا تو دلالت والی تو ساری گھڑی ہوئی ہیں موضوعات ہیں موضوعات وضع کی جو تین لاکھ حدیثیں رفضیوں نے گھڑی تھی ان میں سے ہیں وہ سرکار کے فرمان نہیں ہیں وہ گھڑی ہوئی ہیں اور جو حدیثیں صحیح ہیں ان کی اس مسئلے پر دلالت ہی نہیں وہ کسی اور مسئلے کی ہیں ان کی دلالت واضح ہی نہیں تو کہا یہ تفتزانی صاحب کس طرح برابر کی دلیلیں لاکہ تاروز بنانا چاہتے ہیں فلا تاروزہ یہاں دلائل میں کوئی تاروز نہیں ہے صرف آل سنت کے دلائل ہیں اور وہ دلائل افضلیتِ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر ہیں اور وہ دلائل کیسے ہیں صحیح حدیثیں ہیں اور ان کی اس مسئلے پر دلالت بھی واضح ہے یہ انہوں نے بیان کیا جس کو چھوڑ کر معاذ اللہ ایک غلط چیز جو ہے وہ عوام کو اردو میں لکھ کر لوگوں نے دے دی اب یہاں پر میں آخری بات ان کی آپ کے سامنے پیش کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں امام پرحاروی نے کہا کہ ساری لمبی بحث کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ جو افضلیت والا مسئلہ ہے اس کے بارے میں اصول سمجھ لو اور یہ آپ سارے بھی سمجھ لیں اور آپ سارے سمجھا بھی دیں نہ روزانہ یہ باتیں ہوتی ہیں نہ یہ وقت آتا ہے نہ اسنی گنجائش ہوتی ہے فرماتے ہیں یہ جو افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا مسئلہ ہے اس پر مذہب شیعہ کو باطل کرنے کا مدار ہے اگر یہ تم چھوڑو گے تو کبھی اس باطل مذہب کو باطل نہیں ثابت کر سکو گے اگر یہاں تم کہہ دو زنی ہے یا اس کے بغیر بھی گزارہ ہو جائے گا یہ کونسا نماز روزہ ہے جس طرح کہ وہ تفتزانی صاحب نے کہا اس پر کیا موقوف ہے تو امام پر حروی نے کہا یدور علیہ مذہب الشیعہ ابتالو مذہب الشیعہ فَإِنَّ أَوَّلَ اُصُولِهِمْ أَنَّ عَلِيًّا رضی اللہ تعالیٰ اَفْضَلُ الْكُلِّنِ کہا کہ روافظ کا یہ پہلا اصول ہے جس پر پورا دین ان کا قائم ہے جس کے بعد اسلام کا ایک ذرہ بھی نہیں بچتا اگر اس کو اجازت دے دی جاؤ ان کے دین کو وہ کیا ہے کہتے ہیں ان کا پہلا اصول یہ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اَفْضَلُ الْكُلِّ ہیں سارے صحابہ سے افضل ہیں سُمَّا يُفَرِّعُونَ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَشْبَهُ السحاباتِ بِالنبی صلی اللہ علیہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اَفْضَلُ الْكُلِّ کہنے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں سارے سے آبا میں سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے زیادہ بشابے ہیں یہ کہنے کے بعد فَهُوَ الْخَلِیفَةُ تو پھر کہتے ہیں پھر خلیفہ بلا فصل وہی ہیں تین سٹیپ پہ افضل ہیں پھر اشبہ ہیں اشبہ ہیں تو پھر خلیفہ بلا فصل وہ ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب خلیفہ بلا فصل وہ ہیں تو پھر سارے صحابہ نے ان پر ظلم کیا مازاللہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کو خلیفہ بنا لیا تو ظلم کیا تو ظلم کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ سارے پھر ظالم ہوئے ظالم ہوئے تو آدل نہ ہوئے آدل نہ ہوئے تو ان کی تو روایت حدیث ہی درست نہیں روایت حدیث ہی درست نہیں تو پھر ایک حدیث بھی نہ بچی ایک حدیث نہ بچی تو قرآن نہ بچا قرآن نہ بچا تو اسلام کیسے بچا امام تفتازانی کے مقابلے میں یہ کہا نبراس والے نے کہ مسئلہ افضلیت کے بارے میں بھوگنیاں نہ ڈالو موں میں اس پر پورے دین کی بقا ہے کہ ان کو افضل کہہ کے سارے صحابہ پر پھر وافظ ان کو اشبا پھر ان کو خلیفہ بلا فصل جب انہیں کہتے ہیں تو پھر حضرت سیدی کے اکبر اور سارے جنہوں نے ان کو بنایا اگرچہ ان میں مولانی بھی شامل آئے ان سب کو وہ کہتے ہیں یہ ظالم ہے اور اصول کے مطابق جو ظالم ہو بندہ اس کی روایتِ حدیث سے غیر مہتبار ہوتی ہے تو پھر سارے صحابہ سے ہی تو حدیث آگے آئی ہے قرآن بھی ان کے ذریعے سے آیا ہے تو نہ کوئی آیت مہتبار ہوگی نہ کوئی حدیث مہتبار ہوگی تو پیچھے اسلام کے دامن میں بچے گا کیا یہ صفایہ کیوں ہوا کہ جب ان کی یہ بات مان لی کہ یہ افضل الکل ہیں اور افضلیت کے مسئلے پہ تم نے سٹین نہ لیا کہ اس میں کیا پڑا ہوا دین کا تو امام پر عربی نے کہا کہ پھر دین کا کچھ بھی نہیں بچے گا لہذا افضلیت کے مسئلے پر اسی پر رہو جس پر صرف تھے صحابہ سے لے کر امت کے اندر اور یہاں چلتے چلتے انہوں نے اس میں یہ لکھا کہتے ہیں فیبتلو کلو حدیث رواہو آل سنت آل سنت جتنی حدیثیں رویت کرتے ہیں ہر ایک باطل ہو جائے گی وَحَاظَهُوَا تَرْتِيبٌ فِي تَدْلِيلِ دُعَفَائِ الْمُسْلِمِينَ روافض ایسے ہی ضعیف مسلمانوں کو سادوں کو گمراہ کرتے ہیں اور فسادہو اشدو من مفاسد مذہب المتازلہ اتنا فساد موتازلہ کے مذہب کا نہیں وَالجبریہ جبریہ کے مذہب کا مرجیہ کے مذہب کا جتنے باطل فرقے ہیں کہ ان سب کا اتنا فساد نہیں جتنا روافض اور شیعہ کا فساد ہے دین کو باطل کرنے میں ایک حدیث نہیں بچے گی ایک آیت نہیں بچے گی تو پھر فَيَّجِبُ عَلَى الْعُلَمَاءِ الْاِحْتِمَامُ بِمَسْلَةِ الْأَفْضَلِيَتِ فرہا واجب ہے علماء پر کہ افضلیتِ صدیق اکبر کے مسئلے کا اعتمام کریں اس میں لیٹ نہ جائیں اس میں کچھلے سینہ بنیں اس میں پل پلے نہ ہوں دین پورا اس پر بقامہ اس کا انحصار ہے فَيَّجِبُ عَلَى الْعُلَمَاءِ الْاِحْتِمَامُ بِمَسْلَةِ الْأَفْضَلِيَتِ کہتے ہیں وَإِنَّمَا أَتْنَبْنَا فِي هَذَا الْمَقَامِ لکھتے لکھتے کافی لمبا لکھ گئے کہتے ہیں عادت نہیں تھی اتنا لمبا لکھنے کی مطن پر میں نے یہاں لمبا کر دیا کیوں مجبوری کیا ہے جیسے ہم نے جمع لمبا کر دیا مجبوری کیا ہے کہتے لِنَّ الشَّارِحَا قَدْ تَسَاحَلَا کیونکہ تفتزانی نے یہاں غلطی کر دی تھی تفتزانی سے تساہل ہو گیا تھا فَسَارَ قَلَامُهُ مَزَلَّةَ الْاقَدَامُ اس کا کلام پھسلنگا بن گئی تھی فَسَارَ قَلَامُ مَزَلَّةَ الْاقَدَامُ یہ نہروں کے کنارے بچوں نے فِسَلنے کے لئے جگہ بنائی ہوتی ہے وہ کھیلتے ہیں اس کو کہتے ہیں مزلہ فِسَل جانے کی جگہ کہا تفتزانی لکھتے لکھتے فِسَلنگا بنا دی تھی جہاں آکے بڑے بڑے فِسَل جائیں گے اور تفتزانی تو چلے گا ہے نبراس والے چلے گا ہے ہمارے زمانے میں بڑے بڑے فِسَل کے گرے اب فِسَلے ہوئے ہیں ہم جن کو سمجھانے کے لئے اَتْنَبْنَ الْقَلَامَ جمعہ اتنا لیٹ کر دیا ہے حَتَّى حَتَّى کہتے ہیں امام پرہاروی ایسی کمزور عبارت لکھی تفتزانی نے اتنی غلط لکھی حَتَّى سَمِنَ الشِّعہ تھا میں نے اپنے زمانے کی شیعوں کو سنا يَحْتَجُّونَ بِعْبَارَتِهِ وہ تفتزانی کے عبارت اٹھائے پھرتے ہیں يَحْتَجُّونَ بطورِ حُجَّت اور دلیل کے کہ دیکھو تمہارے تفتزانی نے لکھا ہوا ہے کہ افضلیت کی تو دلیل ہی متعرض ہے يَحْتَجُّونَ بِعْبَارَتِهِ وَيُزْلِقُونَ بِهَا كَسِيرًا مِّن طُلَّابِ الْعِلْمِ کہ یہ دکھا کہ بہت سے طالب علموں کو دھکا دے کے پسلا رہے ہیں کہ افضلیت کی بات سی نہ کرو افضلیت چھوڑ دو تو اس واسطے یہ کہا کہ میں نے یہ گفتگو لمبی کی لیکن یہ ہے وقت کا قرض اس میں سوچنے کی بات ہے یہ تحدیثِ نعمت ہے آپ نے جو آج عوامی ممبر پہ یہ سنا اس موقت کی پاکستان کی ساری مسجدیں عالمِ اسلام کی ساری مسجدیں اس موضوع کو جس پر مدار ہے دین کا یہ جو ہم جیسوں کو تو یہ جواب آ نہیں سکتے یہ جو بڑے لکھ کے گئے لیکن کم از کام ہم پڑھنے لیتے ہیں تو ہو جائیں کون آج یہ بیان کر رہا ہے ایک ایک حوالے کے لیے کتنی راتیں جاگنا پڑتا ہے انہیں یہ خبر نہیں ان کے لیے ایک ایک لائن کے لیے پچاس پچاس سال لگتے ہیں تب جا کے بات کہیں سے پکی ملتی ہے اور اس پر مدار ہے ایمان کا قبر کی روشنی کا اس کا آگے بھرپور طریقے سے احتمام کرنا چاہیے